لیکن دوست کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر آفیس سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ اس دن کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں کچھ رہے ہیں بچے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں بچے جو ہے ابھی کہہ رہے سے باہر جانا ہے تو آج تھنڈ زیادہ ہے اس لیے ہم آج باہر نہیں لے کے جا رہے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں میسیز جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کچن میں میرے ساتھ رہیے گا جی تو فرینڈز ابھی جو ہے ابھی کچن میں آئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں یہ ایک آہ رائس پپڑ بن رہے ہیں یہ بنیں گے ایک اس طرح کا پپڑ ہے یہ اس دن لے کے آیا تھا میں اور یہ چلی ہے گرین چلی پپڑ ہیں اور سپائسی ہیں اور ایک جو ہے یہ بن رہے ہیں یہ والے سنیکس بچوں کے لیے تو ابھی جب بناتے ہیں تو آپ کو ساتھ دکھائیں یہ جی ڈالا جا رہا ہے فریش آئل آہ آہ فرائی کرنے کے لیے اور ویسے بھی چیزوں میں فریش آئل یوز کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ آہ کوئی بھی آہ کسی بھی آئل میں اس طرح کچھ چیز آہ فرائی کر چکے ہوتے ہیں تو وہ والا جو آئل ہے وہ مجرسیت ہو جاتا ہے یہ جی ڈالے جا رہے ہیں سنیکس بچوں کے لیے بھرے جلدی تیار ہو جاتا ہے بھرے جا رہے ہیں سنیکس بچوں کے لیے بھرے جا رہے ہیں ساتھ میں جو ہے یہ پاپٹ تو اب یہ کھا رہے ہیں یہ بچوں کے لیے بچوں کے لیے بھول میں ڈالے ہیں یہ کوئی بھی نہیں کھاتا ہمارے میں سے یہ ابنان صاحب کی پسند ہے سب سے ہی الگ ہے باقی بچے سنیکس کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں ماہ بھی اپنے بابا کی طرح دیکھ رہی ہے کہ بابا کھا رہے چاہیے اچھا ہوں تو یہ بہت ہی زیادہ سپائیسی ہے دکھنے میں تو یہ نہیں لگ رہا باقی یہ ہے سپائیسی اپنان صاحب کے لیے مجھے سٹائیس چیک کریں سپیڈ چیک کریں ان کی ماہ شاڑو اچھا ہے یہ گرین چلی سے بنا ہوا ہے اور باقی جو ہے یہ والے سادھے والے ہیں مجھے یہ والے نہیں پسند ہیتما زیادہ اس میں چلی ہے ابھی صحیح ہے ہاں ہم لے اور یہ چیزیں نہیں بچوں کو دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کم سے کم دیں یہ بلکل نہیں دیتے جب یہ سوٹ کرنی ہو ہاں ہم تھوڑی درکل دے رہتے ہیں لیکن ویڈسین آبنی نہیں دیتے تو ہم جو ہے وہ گھر میں اس طرح کی چیزیں خاص کر کے آلوکی چپس ہو گئی یہ چیزیں ہو گئی یہ گھر میں بنا کے پھر بچوں کو دیتے ہیں ایک تو ہیلزی بھی ہوتی ہیں اور دوسرا بچوں کو نا اس سے جو ایک آپ کو بتا ہے یہ لیز وغیرہ ایک ویسے بیماری ہے بچوں کے لیے بھی جی تو فرنگز ابھی جو ہے رات کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اور بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں سردی آج کافی زیادہ ہے تو ہمارے یہاں پہ نا جو گیس ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے نہیں کہ نہیں لیکن اتنی سی گیس آتی رہتی ہے ہمنا ہر وقت بھلاک اتنا سا رکھی رکھتے ہیں ہیٹر اس لیے لگاتے ہیں کہ ہیٹر میں جو ہے زیادہ گیس کنزیم ہوتی ہے اور اتنی گیس آتی نہیں ہے تو یہ ایک برنڈ سا لے کر رکھا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی سی اگر گیس بھی آ رہی ہو تو وہ چلتی رہتی ہے تو ابھی ہمارے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے کھانے کے بعد بچوں کو سلایا جائے گا اور انچھلا پھر اس کے بعد نئے دن کا آغاز ہوگا جو بھی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں گی